یا اللہ کے اندر یہ جو یا ہے یہ حرف نیدہ ہے یہ تو آپ کو پتا ہے اور یا اللہ سے اگر میں کسی سے بھی پوچھوں بچے سے بھی پوچھوں تو وہ بتایا گا اس کا ترجمہ کیا اے اللہ کہنے سے مراد کیا ہوتا ہے پکار رہا ہوں اللہ تعالیٰ کو میں اللہ کو پکار رہا ہوں تو میں پکارنے کے لئے کہتا ہوں یا اللہ ٹھیک ہے تو ترکیب کیسے کی جائے گی اس کی نحوی ترکیب کا قائدہ یہ ہے حرف نیدہ کے معاملے میں کہ یہ جو یا ہے نا یہ تو صرف ایک حرف ہے تو یہ قائم مقام ہوتا ہے ادعو فیل کے ٹھیک ہے ایک فیل ادعو اور وہ ادعو کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں اگر میں لکھوں یہ ہوتا ہے قائم مقام قائم مقام سمجھ لیں کہ آلٹرنیٹ تو یہ ہوتا ہے ادعو فیل کے قائم مقام یہ ادعو فیل کیا ہے اصل میں یہ جو ادعو فیل ہوتا ہے اس کے حروف اصلیہ ہوتے ہیں دال آئین اور واو باب نصرہ ینسرو سے یہ آتا ہے تو یہ ہو جائے گا دعاو یدعو اور جب یہ دعاو ہو جائے گا تو دعاو سے کیا بن جائے گا یہ دعا پکارا اسے ایک مرد نے اور پھر یہ یدعو سے کیا بن جائے گا یہ بن جائے گا یہ تھا نا یدعو یدعوو ٹھیک ہے اس کو عربی فونٹ دے دیتے ہیں یہاں آپ کو سمجھ میں آ جائے یدعو تو یہ یدعو سے بن جائے گا یدعو دیکھیں ایسے اب یدعو یدعو کا مطلب ہوتا ہے پکارتا ہے وہ ایک مرد فیل مدارے ہو گیا نا پکارتا ہے وہ ایک مرد یدعو یدعانی یدعو نا سے لے کے اگر سیغا واحد متقلم لے کر آتے ہیں تو وہ کیا ہو جائے گا ادعو تو وہ ہو جائے گا ادعو یعنی ایسے ہو جائے گا یہ آئے گا دیکھ لیا اب ادعو کا مطلب کیا ہوا میں پکارتا ہوں تو یہ جو یا ہے نا یہ دراصل ادعو کے قائم مقام ہوتا ہے اس کے اب سمجھ میں آئے ہم یا سے ہمارا سفر اسٹارٹ ہوا ہم یوں چلتے گئے اور پہنچ گئے ادعو تک اب ترکیب کیسے ہوگی اچھا پھر یا اس یا نہیں اس یا کا مطلب ہو گیا ادعو میں پکارتا ہوں یا اللہ ہوں میں ٹھیک ہے اس کو ہم ترکیب کرتے ہوئے کس طرح سے لکھتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا بھی طریقہ آپ نوٹ کر لے ہو اسی کو فالو بھی کیا کریں ترکیب میں ہم اس کو اس طرح سے لکھتے ہیں میں اوپر لکھوں گا یا اس کے بعد بتاؤں گا کہ یہ ہے حرف ندہ ہے تو یہ حرف ندہ لیکن یہ ہے قائم مقام ادعو فعل کے اب جب قائم مقام ادعو فعل کے کہے دیا تو اب واجب ہو گیا کہ ادعو کی بھی ترکیب کی جائے ادعو کی ترکیب کی جو کہ ابھی بتائی آپ کو یہ فعل مدارے ہے سیغہ واحد متکلم ہے اور اس کے اندر انا ضمیر مستطر اس کا فائل ہے بات سمجھ میں آئی یہ تو تھی ادعو کی ترکیب پہلے ہم لوگ جو ترکیبیں کیا کرتے تھے جو بھی اوپر ہمارے پاس عبارت میں ہوتا تھا اس کی ڈائریک ترکیب کرتے تھے نا اس میں صرف اتنا ہے کہ اس یا حرف کی ترکیب نہیں کرنی بلکہ اس کو قائم مقام قرار دینا ہے ادعو ایک اور ہوتا ہے اتلوگو ان کے قائم مقام کرنا ہے اور جس کے قائم مقام کی ہے اس کی آپ نے یہاں ترکیب کر دی کر دی اچھا عبارت میں تو یا بھی تھا اللہ بھی تھا توڑا اس کو ایسا رکھیں دیکھیں اللہ بھی تھا اب اللہ کو بھی میں نے ترکیب میں لے کر آنا ہے تو میں یہاں پہ لفظ اللہ لے آتا ہوں اور اب نظر آ رہا ہوگا آپ کو اب دیکھئے حرف ندہ کہ ذریعے کسی کو پکارا جاتا ہے جس کو پکارا جاتا ہے نا جس کو اس کو کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں منادہ ٹھیک ہے آپ یوں لکھا کہنے لفظ اللہ اس میں جلالت منادہ یوں لکھیاں اچھا یا تو ہو گیا حرف ندہ لفظ اللہ اس میں جلالت منادہ ہو گیا تو اب ندہ اور منادہ مل کر کیا بنیں گے آپ اس میں وہ بتانا ہے دراصل آپ کو اچھا تو اس کے لئے تھوڑی جگہ لیتے ہیں پہلے یہ یا اللہ آ گیا اور یہ ہمارے پاس اس کی ترکیب آ گئی اب دیکھئے یہ جو منادہ ہے نا یہ یہ ہے قائم مقام مفہول بحیق دیکھیں اس کو یہاں میں منشن کر رہا ہوں یہ بھی کسی کے قائم مقام ہے وہ کس کے قائم مقام ہے قائم مقام مفعول ابھی وجہ بھی بتاتا ہوں مفعول بحیق ٹھیک اچھا اب آپ یہ کہیں گے کہ بھئی دیکھئے مفعول جو ہوتا ہے مفعول بحیق جو ہوتا ہے وہ تو منصوب ہوتا ہے حالت نصب میں ہوتا ہے اور یہ لفظ اللہ اس میں جلالت اس کے آخر میں تو پیش ہے یہ تو حالت رفع میں ہے تو اسی لئے تو کہا ہے کہ یہ قائم مقام ہے ڈائریکٹ تو براہ راست اس کو مفعول بحیق نہیں قرار دے دیا ہاں منادہ جو ہے یہ قائم مقام مفعول بحیق ہے اب کیوں کیوں ہے کس طرح سے ہے وہ بھی دیکھ لیں بہت اچھی سی لوجک ہے اور وہ یہ ہے کہ یا کو آپ نے قائم مقام عدو فیل کے کیا تھا نا تو اب عدعو اب جو بات بنی نا وہ پتے کیا بنی دیکھیں ایسے نیچے دیکھیں آپ عدعو یا کی جگہ لکھ رہا ہوں عدعو اللہ اب دیکھیں انا زبین مستطر اس کے اندر فائل ہے یعنی میں پکارتا ہوں اللہ کو پکارتا ہوں نا تو کو کیا تقاضہ کرتا ہے نصب کا تقاضہ کرتا ہے تو تقدیر عبارت ہو گئی عدعو اللہ یا یا اللہ کہیں یا کہیں عدعو اللہ تو ہو گیا حالت نصب میں تو عدعو کا یہ جو لفظ اللہ اس میں جلالت ہے یہ عدعو کا ہو گیا مفول بہی ٹھیک تو آپ اس کو ایسے کہیں کہ یہ قائم مقام ہو گیا مفول بہی کے قائم مقام ہو گیا عدعو اللہ ٹھیک اچھا اب ہم کیا کہیں گے کہ یہ والا عدعو فیل اپنے انا زمیر مستطر فائل اور اس مفول بہی سے مل کر کیا بنا دیکھیں جملہ جملہ فیلیا انشائیہ ندائیہ ڈائرٹ جملہ ندائیہ بھی لکھ سکتے تھے یہ بنا ہے یہ والا جملہ یہ بنا ہے ٹھیک سمجھ میں آئی بات یا اللہ جملہ فیلیا انشائیہ ندائیہ اب کوئی کہے کہ یا اللہ کے اندر تو کوئی فیل ہی نہیں ہے تو فیلیا کیسے ہو گیا یہ رہو فیل قائم مقام آنا تھا نا ٹھیک ہے اچھا سننے والے کو کوئی خبر میں نے پکارا یا اللہ یا میں اللہ کو پکارتا ہوں کسی نے سنا تو اس کو سننے والے کوئی خبر میں معلوم ہوئی نہیں ہوئی تو یہ ہو گیا انشائیہ کیونکہ ندائیہ کر رہا ہوں تو ندائیہ ہو گیا تو یہ اس کا طریقہ ہوتا ہے امید ہے کہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی یا اللہ کے بعد اب ہم کریں گے ربنا کی ترقیب تو ایک ریکارڈنگ پہلے میں یہاں روک دیتا ہوں